اس کریم کا اپیوگ چہرے کو گورا کرنے کے لئے اپیوگ کیا جاتا ہے یہاں کریم لیڈیز اور جینس دونوں لوگ چہرے پر اپلائی کر سکتے ہیں جیسے کی آج ہم آپ کو اس کریم کے اپیوگ کے بارے میں بتائیں گے یہ کریم کا اپیوگ کہاں کیا جاتا ہے کیا دکت کیا پریسانی رہتی ہے اس کریم کا کام کیا ہوتا ہے یہ کریم ایک دن میں کتنی بار لگانا ہوتا ہے اس کریم کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے یہ پورا جانکاری آج ہم آپ کو ہندی میں دیں گے جیسے کی اس کریم کا اپیوگ چہرے پر اپیوگ کیا جاتا ہے جس سے چہرہ گورا ہو جاتا ہے جیسے کی اگر کسی کے چہرے پر داگ دھبے کیا پرابلم رہتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے یا کریم چہرے کو ایک دم سائننگ بنا دیتا ہے یعنی چہرے پر چمک لاتا ہے یا کریم توچہ کو سائننگ کر دیتا ہے یعنی جو توچھا رہتا ہے وہ ایک دم گورا ہو جاتا ہے اس کریم کا اپیو گورا پن کرنے کے لیے اس کریم کو چہرے پر لگا جاتا ہے اس کریم سے چہرہ ایک دم گورا گورا ہو جاتا ہے یہ کریم آدمی اور عورت دونوں لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کریم کا مکہ کام ہوتا ہے چہرے پر چمک لانا جیسے کی اگر کسی کا چہرہ ہوتا ہے جو ہلکا سا ساؤلا ٹائپ کا ہوتا ہے یا پھر داگ دبے کی وجہ سے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں چھائیاں کی وجہ سے یا اگر کوئی جل گیا ہے اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر ہلکا پھلکا سا ہم کہہ سکتے ہیں داگ دبے کا پرابلم ہو گیا ہے تو وہ بھی اس کریم سے ٹھیک ہو جاتا ہے اس کریم کا جو مکہ کام ہوتا ہے چہرے کو سائننگ رکھنا یعنی چہرے کو گورا پن لانا جس سے چہرہ سندر اور اچھا دکھائی دیتا ہے چہرے پر سائننگ سا رہتا ہے چمک سا رہتا ہے اس کریم کو لگانے سے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کے چہرے پر ایکنک یا پھر پیمپلز کی سمسیاں رہتا ہے ایکنک اور پیمپلز کی سمسیاں جب ٹھیک ہو جاتا ہے تب اس کے چہرے پر آپ نے دیکھا ہوگا داگ دبے کی سمسیاں ہو جاتا ہے پیمپلز جب اس کے فیس پر ہوتا ہے تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا ایک طریقے سے نیسان بن جاتا ہے چہرے پر جہاں جہاں پر پیمپلز یا پھر ایکنک کی سمسیاں رہتا ہے وہاں پر بلیک بلیک سا ہو جاتا ہے گڑھا ٹائپ کا چہرے پر ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے آپ نے دیکھا ہوگا اور داغ سا وہ بنا رہتا ہے تب اس سمسیا کو بھی یہ ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے اور جیسے کی اسکین پر آپ نے دیکھا ہوگا دھبا پڑ جاتا ہے داغ دھبے کی سمسیا رہتا ہے وہاں پر آپ کے چہرے پر ایک طریقے سے پھوڑا خنسی ہو گیا ہو اور وہ داغ بن گیا ہو اسکین پر تب اس سمسیا کو یہ جڑ سے ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے یعنی داغ دھبے کی پرابلم کو جڑ سے مٹانے کا کام یہ کرتا ہے اور جیسے کی آپ نے دیکھا ہوگا ید کوئی چسمہ لگاتا ہے تو چسمہ لگانے کے کارڑ وہ کافی ٹائم تک چسمہ لگاتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے آنکھ کے نیچے ایک طریقے سے بلیک بلیک سا ہو جاتا ہے چسمے کے کارڑ اور وہاں کی سکین ہوتا ہے جو وہ بھی ایک طریقے سے وہاں پر بلیک سا ہو جاتا ہے داغ کی سمسیا پڑ جاتا ہے ایک طریقے سے داغ پڑ جاتا ہے چسمے کی وجہ سے اگر وہ کانٹینیو لگاتے ہیں تو ان کے آنکھوں کے نیچے تو اس داغ کی سمسیا کو بھی یہ ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے یعنی فیس پر اگر کسی بھی برکار سے داغ دھبے کی سمسیا رہتا ہے تو اس جڑ سے ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے اور یہ آپ کے چہرے کو یعنی آپ کے سکین کو سائننگ بنا کے رکھتا ہے جس سے آپ کا چہرہ خوبصورت اور اچھا دکھائی دیتا ہے کریم آپ کو لگانا کیسے ہے چلیے اب ہم آپ کو اس کریم لگانے کے بارے میں بتاتے ہیں جیسے کی یہ کریم آپ کو رات کے ٹائم لگانا ہوتا ہے یہ کریم آپ دھوپ میں لگا کے نہیں نکل سکتے ہیں اور جیسے کی یہ کریم آپ کو صبح اور سام لگا سکتے ہیں لیکن یہ کریم آپ کو دھوپ میں لگا کر کے نہیں نکلنا ہے یہ کریم لگانے سے پہلے آپ اپنے موں اور ہاتھ کو اچھی طریقے سے دھلیں اس کے بعد میں آپ اپنے انگلیوں میں یہ کریم لے کر کے پورے چہرے پر اپلائی کریں یہ کریم آپ کو دن میں دو بار لگانا ہے یہ کریم لگا کے آپ کو دھوپ میں نہیں نکلنا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس کریم کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں اس کریم کا کیا سائیڈ ایفیکٹ دیکھا گیا ہے جیسے کی آپ یہ کریم اپنے چہرے پر لگائیں گے تو آپ کو لالی پڑھ سکتا ہے خجلی ہو سکتا ہے ریڈنیس سا ہو سکتا ہے جلن جیسا محسوس ہو سکتا ہے تو اگر یہ سب پرابلم آپ کے چہرے پر دیکھیں تو یہ کریم ترند بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرک کریں کوئی بھی انجیکشن کوئی بھی کریم کوئی بھی دوہ آپ اپنی مرجی سے اپنی مرجی سے اپنیوں نہ کریں